ایک ہیلے میں میں نواز رہوں ایک ہیلے میں میں نواز رہوں وقفِ ذکرِ شہِ حجاز دھو عام عشقِ رسول کرنا ہے ہمارے سلسلے ہیں جتنے بھی طریقے ہیں اور جتنے بھی ان سلسلے کے عراض ہیں اس کے ہمیں اجانت ہے اس لئے ہمارے جبے خلفائیں وہ ان سلسلوں کے طریقے کو استعمال کر سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں جو کچھ میرا ہے وہ میرے تمام خلفائیں پڑھ سکتے ہیں وہ شادریہ خاندان کا طریقہ ہو وہ قادریہ خاندان کا طریقہ ہو وہ سوروردیہ کا ہو وہ عبول الالہیہ کا ہو وہ چشتیہ کا ہو نظامی کا ہو سابری کا ہو سبحان اللہ سبحان اللہ مہین ارے یہ سب کو باندھے دی میں وہی کہہ رہا ہوں تم سے یہ تو آسیب کے لئے لیکن یہ جو باندھے جاتے ہیں یہ وقتی طور پر باندھے جاتے ہیں نمک پانی میں بھول کے آجنا اس پہ دم کر کے چھڑک دو غائب ہو جائیں گے لیکن اس کا اثر چوبیس و چھتیز گھنٹے رہتا ہے بس یہ میں نے بہت کر کے دیکھا ہے لیکن اس سے زیادہ نہیں ہوتا یہ دھروں میں زیادہ کھٹمل کا یا چوبیوں کا ہونا تھا یہ جنات ایک جگہ ہم گئے جنگ شائی پہ جنگ شائی اندر ایک جگہ ہے نا ہاں سوشندھ میں بہت پرانا مندر تھا تو ماں بتایا کہ ماں ایک کواں ہیں ہندووں نے مجھے بتائیتی ترکی کہ وہ کواں ہیں ماں پر بہت پرانا کواں ہیں میں نے کتنے سال پرانا ہے کہلنا کہ کم سے پانچ سال پرانا ہوگا اور صرف زیادہ ہو سکتا ہے تو اب ہمیں چاہیے تا سو سال پرانا میں نے کہا یار اگر اتنے پرانا ہے تو ضرور جانا چاہیے اب میں نے اس سے کہا ہندو سے اب میں نے کہا بھائی تجھے راستہ پتا ہے تو تلے چل وہ کہلے کہ تم میرا کرایا بھڑا کر لو تو میں لے چلوں گا میں نے کہا چل بھائی اب وہ ایک ہمارے جاننے والے تھے میں کہا کورنگی میرے ترال تو ہمانے میں تیراسی کی بات ہے تو وہ جاننے والے تو وہ بھیڑوں کا کام کرتے تھے اون کا تھرور میں نا ادھر ادھر وہ بھیڑے بھیڑے کو اون لیتے تھے تو وہ میں نے ان سے کہا وہ کہلے چلوں مجھے پتا ہے سب تو میں نے کہا یار کہیں سانو تم بھٹکا دو اس کو سادھ لے لیتے ہیں یہ پتا ہے اس کو انہوں نے کہا میرے پاس جیب ہے میں نے کہا اس کو سعر لے لیتے ہیں میں نے کہا ہم چلے گی اب جب وہاں پہنچے تو باکھری وہ بہت پرانے میں نے دیکھا میں نے کہا یہ بہت بہت ہ ہمیں کافی بڑا yet میں نے کہا میں نے کہا یہ واکھ ہمیں بہت پرانے ہیں تو وہ مجھ سے کہلے گے تم اس میں جاؤ گی کیا میں نے کہا اس میں کوئن جائے گا مجھے تو کوئی مونڈیر پر بیٹھا نہ تھا خالی تو کہلنے دیکھ لو مونڈیر اس کی کیسے ہیں میں نے دیکھیں مونڈیریں وہ لے رہے تو میں نے کہا صحیح ہے میں نے کہا یار ایک کام کرو کہلنے کیا میں نے کہا کوئی ایسا بندوست ہو سکتا اس پر ہم کوئی وہ ڈال دیں لکڑی لکڑی کہلنے کا ابھی تو کرتے ہیں بندوست تمہیں جب تک مونڈیر کا کام ہے تم وہ کرو پھر کچھ کرتے ہیں اس کے لیے تو وہ ہندو آگا ہے وہ بانس کی سوڑی لیا ہے اور انہوں نے کہا بانس کی سوڑی ہمارے پاس ہے تم کوئی تو ہم دو سوڑیاں ڈال دیتے ہیں اس پر میں نے کہا یار یہ بھی صحیح ہے تو میں نے کہا دو سوڑی ڈال دو سوڑ پٹھا ڈال دکھ پٹھا میں نے کہا چھوٹے کی تو نہیں کہلنے کہ نہیں نہیں بہت موٹی وہ موٹے بانس ہے اب کہلنے تمہارے موقع توڑ دیں تو الگواز سے بھاگی تو ہمیں چھوٹیں گی میں نے کہا سید اب ہم نے وہاں رات کو موڈیر پہ بیٹھے پڑھنے کے لیے تو بھئی ہمارا تو بہت سا بچھو رات کو تو نکلے آسے ٹیل لے جیسے پارک موٹیل نہ ہو یہ اور پھر میں نے کہا لے بھئی یہ تو بہت غلط کام ہے یہاں تو خیر میں نے کہا کر اس کو بندو بس کرنا پڑھے گا پھر آج تو پڑھ لو اس دن پڑھائی کر لی دوسرے میں نے اس کو بولا میں نے کہا یار کہلنا کہ ہاں ایک بات خیال کرنا یہاں آتے تو لوگ ہیں لیکن جاتے نہیں ہیں میں نے کہا یہ بھی بات صحیح ہے بھائی تو انہوں نے خوب ڈر آ رہا ہے ہمیں تو میں نے کہا جب تو پانی لے کر آنا نمک لے کر آنا دیکھ لیتے ہیں اب یہ پڑھ کے ہم نے بند کر دیا اب بند کر آنا اس درات کچھ بھی نہیں اب پڑھ بھی لیا میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوا اب دوسرے دن میں نے کہا پڑھا تو تیسرے دن کوئی مجھ سے کہہ رہا کہلنا کہ بھئی ہم کیسے آئیں ہاں میں نے کہا ہم کیسے ہیں یہ کیا مطلب ہے اوہو پھر مجھے یاد آیا میں نے کہا میں تو بند دیتا ہوں اس کو پورے کو پھر میں نے دوسرے دن سے نہیں کرا پھر میں نے اس کو بولا میں نے کہا یار تو یسا کر نوشاد اللہ وہ نوشادل لے کر آیا وہ ہم نے پانی پہ گول کے چھڑک دیا میں نے کہا کوئی نہیں آئے گا میں تو سوڈا کاسٹک لیا وہ چھڑک دیں گے تو وہ یہ ساں بچو چھو نہیں آتے تھے تو پھر ہم نے وہاں بیٹھ گئے مجھے وہاں رکنا تھا میں تقریبا دیڑا مہین نے رکا وہاں پہ ہم ہوتا عمل کرنا تھا دیڑا مہین نے رکا تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بندیش ہو جاتی ہے حشرات کی چھوڑ ڈاکوں کی بندیش ہو جاتی ہے یہ عمل چھوڑ ڈاکوں کی بندیش ہو جاتی ہے میں نے اس کا تجربہ کر کے دیکھا ہے ایک لکڑی پہ پڑھا جاتا ہے اور گھر میں لکڑی رکھتا ہے چھوڑ آپ کے گھر سماؤں ڈاکے چلے گا اندھا ہو جائے گا جب تک سماؤں رکھے نہیں جائے گا نہیں جا سکتا اور اگر دھر میں چوری ہوتی ہو نا اس کو رکھ دوں وہاں پہ تو چور اندھا ہو جائے گا میں پوری صورت تاریخ کیا برکار کرتی ہے پوری صورت تاریخ چنناد آسیب بھوٹ پریج جادو ٹونا گزروں کہتے ہیں کہ جو اس کا عامل ہو اس صورت کا اس کو جن جناد بھوٹ پریج کے لئے کسی دوسرے عمل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور کوئی مخلوق ان شیطانی مخلوق میں اس کے ساتھ سرکشی نہیں کر سکتی کسی کا مال چوری ہو جائے جیسی خبر ملے نا تمہیں تم اس صورت کو پڑھ دو اس کا عامل پڑھ دے اس وقت مال مل جائے یہ آخر کی تین آیت تو الگ کام کے لئے ہیں لیکن پوری صورت اسی کی ایک آیت ہے انہو الا رجی الاقاض ہاں دشمن کا وار پلٹنے کے لئے بہت زبردست آیت ہے یہ اچھا بیماری کو پلٹ دیتی ہے وار کو پلٹ دیتی ہے جادو کو پلٹ دیتی ہے بہت زبردست آیت ہے یہ اسی طریقے سے فلی انظر الانسان جو اس کی آیتیں ہیں بانچ عورت کو اگر دھو کر پلائے جائے تین مہینے یا ایک سو بیس دن تو کہتے اس کو الاد ہو جاتی ہے بہت زبردست آیت ہے اس کی اسی طریقے سے جس کا حمل گر جاتا ہو بار بار فلی انظر الانسان محمد خلق رجی الاقادر تک ہاں تو اس کے علاوہ جس عورت کا حمل گر جاتا ہو اس کے لکے نہیں آئے تھے پیٹ پر بند بات ہو حمل محفظ ہو جائے اچھا اسی طریقے سے اچھا عورت کو ایک مرض ہو جاتا ہے امت سبیان بھی کہلاتا ہے وہ پنجابی میں اچھا کہتے ہیں ان آیتوں کو اجوائن اور کالی مرچے دم کر کے اگر اس کو کھلائی جائے چھٹکی چھٹکی اجوائن اور دولوں تین دن کالی مرچے تو مستقل مرض ختم ہو جاتا ہے ایک مرض اٹھنے میں یہ ہوتا ہے کہ بچییں زندہ رہتی ہیں بچے کا مر جاتا ہے اور حمل گر جاتا ہے اگر حمل بھی ہوتا ہے یہ عمل اس کے لئے بھی زبردست ہے بہترین ہے اچھا جو بچے چلوانس کا شکار ہو جاتے ہیں وہ پیدا ہونے کے بعد اور وہ مر جاتے ہیں چلوانس سمجھ دو چلوانس ایک مرض ہے روحانی اور یہ ایسا مرض ہے کہ بچہ چیل کی طرح روتا ہے اگر اس کی جو آیت ہے یہ لونگوں پہ دم کر کے ساتھ لونگے لو ساتھ لونگوں میں ہر لونگوں پہ ساتھ ساتھ دار پڑھو اس آیت کو لکھو اور اس میں لپیٹ کے لونگے اس بچے گلے میں ڈالتے تو چلوانس ختم ہو جائے گا اس کا اسی طریقے سے ہنس ہوتا ہے نا ہنس بڑی پتہ یہ چلوانس کی بڑی دشمن ہے اگر کوئی بچہ چلوانس میں مبتلا ہونا ہوتا ہے اور یہ ہنس ہو تو یہ آیتیں ہنس پہ دم کر کے چھوڑ دو ہنس بچے اوپر چڑ جائے گا اور اس کے موں میں اپنا مو ڈال دے گا اور کھینچ کھینچ کے سارا چلوانس اس کا کھینچ لے گا اپنے جسم سے اور بچہ سیری ہوئے گا وہ نکل جائے گا چلوانس ہے کیا چلوانس کی کیا مر جس کی چلوانس ایک شیطانی بچہ ہے جو سوار ہو جاتا ہے بچے پہ چھوڑے بچے پہ اور اس کا خون چوس لیتا ہے جب وہ بچہ مرتا ہے تو اس کی نشانی یہ ہے کہ پورے بچے کے جسم پہ نیلے نیلے کالے کالے دھبے ہوں گے یہ آیت سورت پوری بڑے کمال کی ہے اچھا کوئی چلا گیا ہو نہ آ رہا ہو تو اس سورت کا تعویز لکھے اور اس سورت کو پڑھ کے دم کر کے اگر دھبا دیا جائے تو وہ آ جاتا ہے باپس ہو جاتا ہے اور کوئی مفقود الخبر ہو تو جہاں وہ رہتا ہو جس کمرے میں دیکھو اس کی لئے ایک ترقیب کرنی ہوتی ہے ایک روٹی دو اور روٹی پہ سوڑا سالن رکھو اور اس سورت کو پڑھو چھالیس بار اور اس کے کونوں میں دم کر دو گھر کے اس کا نام لے کے اور اس روٹی پہ دم کرو اور کہو کہ یہ روٹی تیرے انتظار کر رہی ہے یہ کہہ کے نا اس کو مٹک میں ڈال دو ایک مٹکہ رکھ لو اس میں ڈال دو کہتے ہیں کہ چالیس دن تک ایسا کرتے رو مفقود الخبر واپس آ جائے گا جہاں بھی ہوگا یا اس کی خبر آ جائے گی وہ بھی آ جاتا ہے چالیس ہزار بار پڑھنا اور میں سمجھتا ہوں کوئی اتنا لمبا وہ نہیں ہے اس پر کیوں کہ سمجھ لو جو کہا جائے کہ یہ سبت دو گھنٹے کا کام ہوتا ہے ہاں سبت دو سو دھائی گھنٹے لگتے ہیں ایک ہزار بار پڑھنے میں آرام میں نے اس کی زکات زیادہ کی تھی چالیس چالیس ہزار کی تین زکات زیادہ کری تھی ہاں تو مجھے سو دھائی گھنٹے گھنٹے سو دھائی گھنٹے لگتے تھے ایک ہزار بار پڑھنے میں لیکن یہ عمل بڑے کمال کا ہے اس میں حاضرات بھی بڑی زبردست ہے اس کا ایک فلیتہ بنتا ہے آزاد کا وہ فلیتہ بنا کے اس کا ہم کورے چراغ میں ہیں سرسوں کا تیل پیلی سرسوں کا تیل ڈال کر اور جلا دیں اور مریض کو بٹھا دیں چراغ کے آگے کچھ پھول کچھ مٹھائے رکھے اس کو چلا کے آگے بٹھا دو اور پڑھنا شروع کر دو اس پر جادو ہو جنات ہو آسیب ہو سب چراکلوں میں حاضر ہو جاتا ہے اور وہ وہاں جلتا ہوا دیکھے گا اور جب یہ جل رہا ہوگا تو پورے کمرے میں ایسی بدبو ہوگی جیسے گوشت چمڑا جلاتے نا اس کی بدبو ہوتی ہے ویسے بدبو ہوتی ہے اور جل جاتا ہے اور مریض اب یہ آنکھوں سے دیکھ لے گا اس سے جادو گر پر جادو پڑھنا بھی جاتا ہے جو جادو گر بات نہ آ رہا ہے جادو کرنے سے تو اس سے بھی پڑھنا جا سکتا ہے اور جو جنات جادو کرنے سے جنات بھی پڑھنا جاتے ہیں اس سے جنات بھی پڑھنا جاتا ہے یہ عمل اس کی خوبی ہے یہ آئینا سمجھ بات موسیقا 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 موسیقا